باغوٹی جی کہتے ہیں کہ کھانا جب دوپہر کو کھائیں اور صوبے کھائیں صوبے اور دوپہر یہ دو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر اور صوبے کا کھانا کھائیں ویسے تو وہ کہتے ہیں دوپہر کا نہ کھائیں دوپہر کا کھانا سبے رکھائیں لیکن اگر آپ کھائی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترنت وشرانتی لیں کھاتے ہی آرام کریں کام کوئی نہ کریں کب تک بیس منٹ بیس منٹ وشرانتی لیں اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ وشرانتی جو ہونی چاہیے وہ آپ کے شریر کو جو بائیں ہاتھ ہے اس کو نیچے کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے وام ککشی عوستہ میں لیٹے ہیں بھگوان وشنو کو لیٹے ہوئے دیکھا شیشناک پر بس اسی پرستطی میں لیٹے ہیں اسی استطی میں لیٹے ہیں کیوں left side آپ جاندیں ہمارے شریر میں دو ناڑیاں ہیں ویسے تو تین ہیں تین ناڑیاں ایک سوری ناڑی ہے ایک چندر ناڑی ہے ایک مدد ناڑی ہے یہ جو سوری ناڑی ہے یہی بھوجن کو پچانے میں مدد کرتی ہے سوری ناڑی تب ہی چلتی ہے جب آپ کی چندر ناڑی کم ہو بھوجن پچانا ہے صبح کا اور دوپہر کا سوری ناڑی تیور ہونی ہی چاہیے تو left side میں لیٹو تو ترند سوری ناڑی شروع ہو جاتی ہے ویسے تو آگر آپ سوست ہیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی سوری ناڑی اپنی آپ شروع ہو جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو left side میں لیٹ جائیے لیٹتے ہی شروع ہو جائے بیس منٹ جرور لیٹ ہے پھر آپ کہیں گے جی نید آ گئی تو باغوٹی جی کہتے ہیں لے لو ایک جھپکی وہ یہ کہتے ہیں روکو مت اس نید کو جو سوتر انہوں نے لکھا ہے کہ دوپہر بھوجن کے بعد یا صبح بھوجن کے بعد اگر آپ کو آلس سے ہے شریر میں تو وہ کہتے ہیں کہ بینا سنکوچ اس جھپکی کو لے لو بیس منٹ کی جھپکی لے لو زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ کی لے لو اس کے آگے نہیں تو اگر آپ بھوجن کے بعد اس وشرانتی لے لیں بیس سے چالیس منٹ تو اگلے آدھے دن کام کرنے کو بہت انرجی آپ کے پاس آئے گی آپ چاہیں تو آج ہی کر کے دیکھ لیں میں اس سوتر کو ایسے کل وستار سے سمجھانے والا ہوں کہ شریر کے چودہ ویگ ہوتے ہیں ویگ ان کو کبھی بھی روکے نہیں اس میں سے ندرہ ہے نید جو ہے نا یہ ایک ویگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوپیر کے کھانے کے بعد اگر آلہ سے آرہا ہے تو یہ سوابہ بک ہے کیونکہ کھانا کھاتے ہی جھٹھر اگنی پردیپت ہوگی اگنی پردیپت ہونے کے لیے میں نے آپ سے کل سمجھایا تھا نا بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو شارے شریر کا خون پیٹ میں رہتا ہے جب تک کھانا پچھتا ہے تو باقی انگوں کو خون کی کمی ہے تو پریشر بڑھے گا تو برین کو پریشر آتا ہے تو برین ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس لیے بھوجن کے بعد آپ کو سستی آئے گی ہی یہ پرکرتی کا نیم ہے تو آپ لے لینا اس نید کو چھوڑتے کیوں ہیں بہت قیمتی ہے لوگوں کو ملتی نہیں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی میں آپ کو اور ایک چھوٹی سی جانکری بتاؤں کہ بھاگ بھٹی جی کے اس سوطر پر یوروپ اور امریکہ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے آج کل اور برازیل اور میکسکو اور آسٹریلیا تینوں دیش کی سرکاریں دو ہزار آٹھ میں قانون بنانے جا رہی ہیں کہ ہر ایک کرمچاری کو لنچ کے بعد جھپکی لینے کے لیے بریک دینا کمپلسری ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن کرمچاریوں کو دوپیر کھانے کے بعد وہ جھپکی لینے کی چھوٹ دے رہے ہیں ان کی کام کرنے کی ایفیشینسی تین گناہ بڑھ گئی ہے تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور ماتاوں بہنوں کو تو وشیش وینتی ہے کیونکہ آپ کا گھر کا کام بھی کچھ کم نہیں ہے کسی بھی فیکٹری کو چلانا بہت آسان ہے گھر چلانا بہت مشکل کام ہے اور گھر میں بھی سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بڑا کرنا میں مانتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں تو آپ کو کام تو گھر میں بھی ہے آپ بھی بھوجن کے بعد ایک جھپکی لینے کا نیم بنا ہی لو سب کام چھوڑ کر جھپکی لے لو آپ کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شریر کے سوست رہنے سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا کوئی شرم نہیں ساس کی شرم نہیں سسور کی شرم نہیں پتی کی شرم نہیں بچوں کی شرم نہیں آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا جھپکی لے ہی لو بیس منٹ سے چالیس منٹ جندگی آپ کی سکھی رہے گے جندگی بھر آپ سکھی رہے گے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ شریر کی جرورت ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا شرم کرتے ہیں ویسے ہی کھانا کھاتے ہی بلڈ پرشر بڑھتا ہے اور برین کو زیادہ پرشر برداشت نہیں ہے تو نید لینا ہی شریر کے لیے اچھا ہے تو آپ یہ کر لو پرشوں کے لیے بھی میری بنتی ہے آپ کہیں گے جی دکان میں ویوستہ نہیں کچھ بنا لو آگے پیچھے کچھ توڑ تاڑ کے ایسی ویوستہ کر لو کہ کھاتے ہی پیر سیدھے کرنے کو کچھ تو ہو جائے آپ کہیں گے جی بینک میں کام کرتے ہیں بیما کمپنی میں کام کرتے ہیں تو میں امریکہ یوروپ کی ان کمپنیوں کی لسٹ دے دیتا ہوں جہاں پر یہ نیم بن چکا ہے آپ کے بینک اور بیما والوں کو وہ لسٹ دکھا دو کہ جب یہ امریکہ اور کناڈا اور برٹین اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں کانون بن سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں باغ بٹو تو ہندوستان کے تھے اب میں آپ کو ایک الٹی بات کہتا ہوں گجرات میں جاتا ہوں میں راجستان میں جاتا ہوں جائپور جیسے شہر میں بہت سکھی لوگ ہیں کاتھیا وال میں میں نے دیکھا ہے کیا پوربندر کیا راجکوٹ کیا جامنگر کیا جونگر کیا امریلی دوپہر کو بجار کھولے گئی نہیں اور میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گراہک آ کے کھڑا ہے کروڑوں روپے لے کے سیڑ جی کہیں گے جی شام کو آنا چار بجے کے بعد ارے سیڑ جی میرے پاس بیگ بھرائے روپیوں کا شام کو لے آنا مجھے اب اتنی فرصت نہیں ہے میں نید لے رہا ہوں اب کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں کیا نکم میں لوگ ہیں دوپہر کو سوتے ہیں سو نہیں چاہیے جو پورانے شہر ہے نا ہندوستان میں ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملے گا دوپہر کے کھانے کے بعد سب جھپکی لیں گے ہی اچھا اب اس کا الٹا سوتر ہے آگے کا تو شام کے بھوجن کے بعد کبھی بھی وشرانتی نہیں لینا مانے چھے بجے کھانا کھا لیا تو آٹھ بجے ہی جانا سونے کے لئے اس کے پہلے نہیں کیوں سبہ کا جو ہے کرم شام کو اُلٹا ہے سبہ سوری کا پرکاش ہے پون کا اس پرش بہت تیو رہے شام کو سوری کا پرکاش بلکل نہیں تو شام کے لئے وہ observation کر کے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کھانے کے بعد ترنت سونا نہیں اگر سویں گے تو ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹی سب بریماری آنے کی سمبھاو اب آکے ایک تیسرا ستر انہوں نے لکھا دونوں کو شاید ملایا انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام کو اگر جو آپ یہ دونوں نیم پالن نہیں کر پاتے کسی کارن سے کریں تو بہت اچھا نہیں کر پاتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس منٹ کے لئے وجرہ سن میں جرور بیٹھ جائیں صبح اور شام دونوں وجرہ سن آپ سب سمجھتے ہیں یہ ایسے پیر پیچھے کر کے بس دس منٹ بیٹھ جائیے کھانے کے بعد صبح بھی اور شام کو بھی اور پرانایام اور یوگ میں مہرشی پتنجلی نے کہا ہے کہ بھوجن کے بعد جو کیا جانے والا آسن ہے وہ یہ ایک ہی ہے باقی کوئی آسن آپ نہیں کر سکتے مہرشی پتنجلی باگ بٹ کے باد کے ہیں مہرشی پتنجلی کہتے ہیں کہ اگر وجرہ سن میں کوئی بیٹھتا ہے تو شریر بلکل وجرہ کے جیسا ہی ہوتا ہے وجرہ آپ سمجھتے ہیں ایک دم کٹھور مجبوط اب میں نے ہندوستان کے کئی لوگوں کو دیکھا گاندی جی کو تو میرے آنکھوں سے نہیں دیکھا شبہ کان جی نے دیکھا ہے گاندی جی گھنٹوں گھنٹوں وجرہ سن میں بیٹھتے اور آپ دیکھو ایک دم پتلا دوبلا شریر اور انگریجوں کی لاتھی کھانے کو ہمیشہ تیار وہ وجرہ سن کی کرپا ہے گاندی جی گاندی جی کوئی آسن نہیں کرتے تھے کوئی پرانایام نہیں کرتے تھے صبح گھومنے جرور جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں تین تین گھنٹے تو لوگوں نے ان کو دیکھا بینا ہلے ڈولے وجرہ سن میں بیٹھ کے چپٹھی لکھ رہے کتاب پڑھ رہے وغیرہ تو شریر کی بہت ساری کریائیں ایک دم درست رہتے یہ تین سو اتر ہوئے